سو عزیزو ہر مرتبہ جب کرسپس آتا ہے کرسپس کا سیزن آتا ہے تو کرسپس کو ضرور سیلیبریٹ کرو آج کل ہمارے درمیان کچھ ایسے اقائد ہیں یا ڈینومنیشنز ہیں یا سوچ ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی نہ اس تو سیلیبریٹ کرو نہ کرسپس سیلیبریٹ کرو اور ہمیں کیوں کرسپس سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیوں کہ اس سے یسو کو جلا دیں ایفری ٹائم جب ہم جس بھی طرح سے ہم کرسپس کی سیلیبریٹ کرتے ہیں کشی مناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یسو کو جلا دیں تو جب یسو کو جلا دیں ملتا ہے تو اسے ہمیں کوئی نقصان نہیں ملتا ہے اسے کلیسیا کو فائدہ ہے جب بھی یسو کو جلا دیں ملے گا چیٹس کو فائدہ پہنچ گا آمین جب جب ایک ایماندار نجات پارتا ہے یسو کو جلا ملتا ہے اور جو بادشاہی کا کھام ہے وہ آگے پڑھتا ہے سوائم دیکھیں امرانیوں دسوں بار اور پرسمس کے تعلق سے ہم ایک مختصر پیغام دیکھنے ہوئے پانچویں آیت سے دیکھ کر نونی آئیتا ہے مدی کی انجیل میں اور لکا کی جو انجیلی بیان ہے ہمیں اس میں مسیح کی پتائش کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا اور وہ سارے سلسلے مچوسی آئے جرواحے آئیں ایرادیس کا عمل مصر میں جانا ناصرت میں واپس آنا وہ سارے واقعات پیان کیا یونہ کی جو انجیل ہیں وہ مسیح کی پتائش کو عبدیت میں لے جائے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام مجسم تو جان جو ہے وہ مسیح کی پتائش کو ایتھینٹی میں لے جاتے ہیں ابتدا میں لے جاتے ہیں لیکن عبرانیوں دسویں بار میں خدا یسو مسیح اپنی پتائش کا اور اپنے آنے کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنی پتائش کو اس ویزن کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے سو عبرانیوں دسویں بار میں پانچویں آیس سے ہم پڑھیں گے this is the story of christmas from the lips of jesus christ خدا منی لسو مسیح کس نگاظ سے christmas کو دیکھتے ہیں ان ورسز میں یہ بیان کیا گیا ہے سو عیم پڑھیں پانچویں آیت سے نومی آیت تھا اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدت تیار کیا پوری سوکتری قربانیوں اور مناہ کی قربانیوں سے تو کچھ نہ ہوا اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرزی پوری کرنا اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نظروں اور پوری سوکتری قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے کچھ ہوا حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے معافے گزرانی جاتی ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرزی پوری کروں غرض وہ پہنے کو معبوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے اسی مرزی کے سبب سے ہم یسو مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں آمین اس پیسنج میں خدا مند اپنی آمد کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں اسی لیے دنیا میں آتے وقت کہتا ہے when he is coming in the world Jesus is saying اب اس کے دو ٹائم پیریٹ ہو سکتے ہیں ایک ٹرنسیپشن کا وقت ہے اور ایک پدائیس کا وقت ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن یسو مسیح اپنے آتے وقت یہ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ فرماتے ہیں تُو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا قربانیاں وہ جامر کی قربانیاں جو حیکل میں چڑھائی جاتی تھیں اور نظریں وہ آفرنگز جو حیکل میں دی جاتی تھیں روپیہ پیسہ تو خدا انہوں کہتے ہیں تُو نے ان کو پسند نہ کیا دوسری بات میرے لیے ایک بدن تیار جیسے خدا نے آدم کے لیے ایک بدن تیار کیا یہ سمسیح کے لیے ایک بدن تیار کیا ہے تُو نے میرے لیے ایک بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا یہ بھید ہے انکارنیشن کا یہ تجسم کی مسٹری ہے تجسم کا بھید ہے یہ خدا دنیا میں کیسے آئے کہ مکدسہ مریم کے باطن میں خدا نے یسو کے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ وہ اس بدن میں آکر شکونت کر سکے اور اس قوم تیاروجی میں انکارنیشن کہتے ہیں اور پھر آگے دو مرتبہ وہ یہ فرماتے ہیں تاکہ اے خدا تیری مرضی ہوئی تاکہ میں تیری مرضی ہوئی تو یسو مسیح کے جو آنے کا پروسس ہے اس میں کیا تین چیزیں ہیں تُو نے ایک قربانی کو پسند نہ کیا تُو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا اور تاکہ میں تیری مرضی کو پورا کروں ان چیزوں پر آجا گوار کریں گے کہ جو خدا ہم کی پدائش ہے اس میں یہ اور ان کا جو آنا ہے یہ تین چیزیں شامل ہیں یہ جو عبرانیوں کا پیسج ہے یہ زبوروں میں سے دیا گیا ہے آئیم دیکھیں زبور چالیس اور اس کی چھتی آئے سے لے کر آٹھویں آئے چالیس ضبور پیج پائی جیفٹی مار اور چھتی آئے سے لے کر آٹھویں آئے آئے جی کوئی پڑھ دے آمیس سے قربانی اور نظر کو تُو پسند رہی کرتا تُو نے میرے کان کھول دیئے ہیں سوکتی قربانی اور ہتا کی قربانی تُو نے ترد نہیں کی تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے دماغ میں میری بابت لکھا ہے اے میرے خدا میری خوشی تیری برسی پوری کرنے میں ہے بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے آمین خدا ان کی قرام کا پڑھا سنن جانا ہم سب کیلئے بائی سے برکت ہو آمین وہ سیم باتیں جو عبرانیوں دس پار میں ہم نے دیکھی ہیں وہی زبور چالیس میں بھی بیان کیے ہیں اور وہی سے خدا من یسو مسیح نے یہاں پر عبرانیوں میں کوٹ کیا ہے سو جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا من یسو مسیح نے اپنی آمد کے تعلق سے جو عبرانیوں میں ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ میرے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے قربانی میں تو جب ہم کرسپس سیلیبرٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے قربانی کا جو ایسپیکٹ ہے خدا من کی جو صلیبی قربانی ہے ہمارے سامنے وہ واضح طور پر موجود ہے سو ان آیات میں خدا من میں کیا بتا رہی ہیں پانچویں آیت سے اسی لیے وہ دنیا میں آدھے موت کہتا ہے یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کرائیسٹ ایز پری اگزسٹنٹ یسو مسیح پتائش سے پہلے بھی موجود ہے اور اسی لیے انہوں نے یودیوں سے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں یہ انہ آٹھ بار اس کی اٹھا بنائے دور تو یہ سو مسیح کا آغاز بیتر ہم میں نہیں ہے یہ سو مسیح کا جو آغاز ہے وہ اعتدار سے موجود ہے وہ تسلیس کا دوسرا اقنون ہے وہ خدا کی ذات ہے اور خدا کے ساتھ ہی ابتدار سے وہ موجود ہے کرسمس اس کا آغاز نہیں ہے بلکہ کرسمس اس کا جسم اختیار کرنا یہ سو مسیح کا جسم میں ظاہر ہونا جو ہے کرسمس کی سیلیبریشن ہے کہ وہ انسان بن گیا خدا نے اپنے اوپر جسم دے دیا خدا نے اپنے آپ کو کنڈنس کر دیا خدا نے اپنے آپ کو محدود کر دیا اور یہ سو مسیح میں کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے جب ہم یہ سو کے بارے میں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ کامل خدا ہے وہ کامل انسان ہے تو یہ سو کے بارے میں ہر بات جو ہے جو بیان کی گئی ہے جو بتائی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر پروپرلی سیٹل ڈان ہو جاتی ہے کئی طرح میں لوگ یہ ثابت کریں یہ سو مسیح خدا ہے اس کو خدا ثابت کرنا آسان ہے اس کو انسان ثابت کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ پری اگزسٹنگ گاڈ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں سچائی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سچائی پہ بہنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچائی پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچائی پہ ڈپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے روجنی اپنے آپ کو خودی ظاہر کر دیتی ہے سچائی اپنے آپ کو خودی دیان کر دیتی ہے بائبل کی سچائی بائبل میں موجود ہے بائبل کی یقیق میں بائبل میں موجود ہے بائبل کو ثابت کرنے کیلئے انسانی عقل کی ضرورت نہیں ہے الہی وزنم موجود ہے کہ وہ خود ہی بائبل کو ثابت فرما دیتی ہے تو یہ سو مسیح پری اگزسٹنگ ہے وہ کرسمس کے دن پیدا نہیں ہوا کرسمس کے دن انسان بنا ہے اسے ہم تیالوی میں کہتے ہیں کہ the condensing of God خدا نے اپنے آپ کو محدود کر دیا لا محدود جو ہے وہ محدود ہو گیا اور جو اہلویت تھی وہ بشریت میں ظہر ہو گئے سو یسو مسیح اپنے پدائی سے پہلے انسانی پدائی سے پہلے دنیا بھی پدائی سے پہلے خدا کی صورت میں اور لیڈی موجود تھا اور جہاں جہاں اور دیسٹمنٹ میں وہ ظاہر ہوا مسیح اپنے تجسم سے پہلے بھی پرانے اعتنامہ میں کئی محتویر ظاہر ہوئے ہیں اور انہوں نے انبیاء سے کلام کیا ہے اور یسو مسیح کے اس ظہور کو ہم تیالوجی میں تھیوفینی کہتے ہیں یا کرائیسٹوفینی کہ مسیح اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے سو ہمارے پار جو کچھ کبری یہ ہے جس یسو پر ہم امان رکھتے ہیں وہ چرنی میں پیدا نہیں ہوا وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے وہ سب چینوں سے پہلے موجود ہیں اس کی وجہ سے ہم موجود ہیں اس نے ہمیں خدا کیا ہے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس کے وجود کے سواب سے ہمارا وجود ہے کیونکہ وہ ہے اس لیے ہم ہے حالیلویہ اس کے ہونے سے ہم ہیں آپ اس کے وسیلے سے بنائیں گے ہیں آپ اس کے لوگ ہیں آپ اس کی شبیل پر امیج پر بنائیں گے ہیں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں بابی ادن نے آدم خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا اور چرنی میں خدا جو ہے وہ انسان کی صورت میں بنا دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کا گفارہ برسکے دوسری بات خدا کی یہ کہتے ہیں تو قربانی سے خوش نہ ہو تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہیں گیا پندرہ سو سالوں سے پریست قربانیاں چڑھا رہے تھے لاکھوں 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 جانور قربان کیے تھے لیکن یسو کی یہ سٹیک میں ان کے لیے حرام کھن تھی قربانی جانور کی قربانی خدا کو خوش نہیں کرتی تھی بنکہ وہ ایک پوائنٹر تھی وہ ایک اشارہ تھی وہ ایک بیانیا تھا اس سے بڑی قربانی آنے والی ہے تم جو قربانی کرتے ہو یہ ایک ناقص یہ ایک ٹیمپریلی یہ ایک آرزی قربانی ہے جو قربانی میں دینے والا ہوں وہ ایک پرمنٹ قربانی ہے مستقل قربانی ہے اور وہ تمہارے منا معاف کرتے ہیں سارے بھروں کا لہو جو پندرہ سو سالوں نے بہایا گیا وہ ایک بھی منا معاف نہیں کرسکتا جو پندرہ سالوں نے بھی منا معاف نہیں کرسکتا نہ کرسکتا تھا لیکن یسو مسیح کے لہو کا ایک کترہ آپ کے سارے گناہ معاف کرسکتا اور جب آپ اس کے بہائی کے خون پر ایمان لاتے ہیں تو وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے اس لیے پندرہ سخات میں لکھا اس کا بیش قیمت اور بیعیب خون ہمارے واسنے بہائے گا چوتھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بگروں کا خون گناہوں کو دور کرسکتا It is not possible It is impossible Christ is impossible کہ بروں اور بگروں کا خون گناہوں کو دور کرسکتا It was a revelation for the high priest and for the priest وہ سوچتے تھے بروں کا خون جو ہے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن یسو نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بیلوں اور بگروں کا جو خون ہے وہ گناہوں کو دور کرسکتا کفارہ ہونے کے لیے گناہ معاف کرنے کے لیے دنیا کا نجات ہندہ ہونے کے لیے تین بنیادی باتوں کی ضرورت تھی جن تینوں کو خدا یسو مصی نے پورا کیا نمبر ون کفارے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ انسان ہو انسان کا کفارہ جانور نہیں دے سکتا ہے جانور کے خون کی اور قیمت ہے یسو کے خون کی اور ویلیو ہے ویلیو میں ڈیفرنس ہے جب تک قربانی ہم جنس نہیں ہوگی انسان کے لیے انسان کفارہ نہیں بنے گا معافی نہیں دے سکتا ہے دوسری بار گناہدار انسان کا گناہدار انسان کفارہ نہیں دے سکتا ہے اس لیے ایک بے گناہ شخص کی روگت دی جس میں آدم کا محلوسی منابک نہ ہو اور جس میں شخص کی منابک نہ ہو اس لیے یسو مسیح جو خدا ہے اس کو انسان بن کر دنیا میں آنا پڑا تاکہ انسان کا گفارہ دے سکے انسان کا فدیہ دے سکے ایک بے گناہ جو ہے وہ گناہ گاہ کے لیے مسلوب ہو تین مطبعہ یسو نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہم امیکلیٹ کنسیپشن پہ بلیو نہیں کرتے ہیں ایمین امیکلیٹ کنسیپشن کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم سے جب یسو پیدا ہوئے تو وہ بے گناہ تھی ان میں کوئی گناہ نہیں تھا ہم اس ڈاکٹرین پہ بلیو نہیں کرتے ہیں ہم اس ڈاکٹرین پہ بلیو کرتے ہیں کہ مقدسہ جو مریم تھی وہ کمباری تھی اور بڑی اچھی عورت تھی راستباز تھی لیکن بے گناہ صرف یسو مسیح ہے جو دنیا میں پہتا ہے اور اسی لیے وہ خدا فرما دے امرانیوں میں تو نے میرے لیے ایک بدن دیار کی کئی لوگ سوال کرتے ہیں خدا جو ہے وہ کیسے انشان بن گیا this is special creation جیسے آدم اور ہوا کسی بھی انسانی process کے بغیر تخلیق کیے گئے through special creation اسی طرح سے اسی طرح سے خدا باپ نے خدا بیٹے کے لیے ایک بدن تیار کیا میری کی بھوم میں ایک بدن تیار کیا اور اس بدن میں یسو مسیح آن موجود ہوا خدا کا بیٹا آن موجود ہوا کنمہ مجسد ہوا کنمہ اس میں داخل ہو گیا رول قدس کی سپریٹینڈنس میں رول قدس کی منشبی میں رول قدس کی اتھارتی میں کلام جو ہے کنمہ جو ہے دوسرا قنوم جو ہے خدا جو ہے اس بدن میں جو مکجسہ مریم کے رحم میں رکھا گیا تھا اس نے جنم لیا اور پھر بیٹے ہم کی جنری میں ہم خدا مدیرس و مسیح کی دنیاوی پتائش کو دیکھیں ہالیلویہ ہر چیز بہت واضح ہے صاف ہے آسان ہے سمجھ میں آتی ہے کہ یسو مسیح کا جو تجسم ہے وہ کیسے جو ہے کو اشتہار کرتا ہے اور نجات ہمدہ ہونے کے لیے جو تیسری ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ہے خون بہائی کیونکہ کلاب میں لکھا ہے بغیر خون بہائی معافی نہیں بدن کی جان اس کے خون میں خون کی ویلیو ہے لائف کار پہ ہے باڈی میں اندر بلڈ تو ایک تو ہم جنس قربانی ہو دوسرا بے گناہ انسان ہمارے لیے کو فارہ دے پاک انسان کو فارہ دے ہمارا افزی بے گناہ ہو اور تیسری بات کیا ہے خون بہائی ہم ان دینوں کوالٹیز کو ابنٹیز کو یسو مسیح میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لیے ہم بڑے ایمان کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اور دادے کے ساتھ یہ کہتے ہیں یسو مسیح گناہ گاروں کا کفارہ ہے جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بوجھ دور ہو جاتے ہیں آئے بوجھ سے دوے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں قرآن دوں میرا جوا مدائن اور میرا بوجھ قرآن تو یہ سمسیح کہ آمی کا مقصد کرسپس کا مقصد بدائش کا مقصد تجسن کا مقصد ولادت کا مقصد قربانی ہے سو آج کرسپس میں ہم سیلیبریشن بھی کرتے ہیں گیت بھی گاتے ہیں نئے نغمے بھی آ جاتے ہیں ستارے بھی جمکتے ہیں بیتر آم جوگ میں مجوسی بھی آ جاتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن ایک سینٹرل بار جس میں ہمیں ہر کرسپس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں خدا ان کے لئے کیا قربانی دوں میری قربانی کیا ہے یسو کی قربانی یہ ہے کہ آج اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے یسو کی قربانی یہ ہے کلیسیہیں قائم ہو گئی ہیں نجاب کی دروازے کھل گئے ہیں ہم اس کے ساتھ آنسوانی مقاموں پر بٹھا دیئے گئے ہیں ہمیں نئی زنگی لے دی گئی ہے یہ یسو کی قربانی ہے لیکن اس فشمس کے سیدن میں آپ نے اپنے لئے یہ فیصلہ کرنا ہے میری قربانی کیا ہے میں یسو کیلئے کیا چھوڑنے کیلئے کیا چھوڑنا اور دینا یہ قربانی کے لئے چھوڑنا چھوڑنا نہیں ہے آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں خدا میرے زنگی میں یہ نکمے روئیے ہیں یا کمانڈ ہے یا ایگو ہے یا پرائید ہے خدا مدار میں سب کس تیرے لئے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تو بھی میرے لئے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آلیلویہ اس بسمس سیزن میں آپ کیا چھوڑتے ہیں یسو کے یہ آپ نے فیصل بند ہے اصل سیلیبریشن نئے کپڑے پہننا نہیں ہے نیا انسان بن جانا ہے نئی طبیعت کا آجانا ہے رویے میں ہو جانے ہے سوچیں بدل جانے ہیں یہ ہے وہ سیلیبریشن جو خدا ہماری زمینیوں پر دیکھ نہ جا کریشمس کو باہر سے سیلیبریشن نہ کریں کریشمس کو اندر سے سیلیبریشن کون سی سوچیں ہیں جو آج میں چھوڑنے کی دیار کون سی رہی ہیں جو اس کریشمس میں نے چھوڑ دینے ہے تاکہ اگلے کریشمس تک میں پیتر اور ایک نیا انسان بنتا چلاتا اور دوسری بات کیا ہے قربانی میں دینا what more i can give for jesus اور زیادہ آپ سب نے میں بھی بہت کچھ دیا یسو کے لیے بہت کچھ کیا یسو کے لیے اور آپ یں بڑھنے کی ضرورت اور دینے کی ضرورت ہے اور قربانی کی ضرورت ہے جتنی قربانی آپ کے زندگی میں آتی چلی جائے گی آپ نکھرتے چلے جائیں آپ خوبصورت اور جلے جائیں گے آپ نے مسیح نظر آتا چلا جائے اس کے آنے کا مقصد تو نے میرے لیے بلند دیار کیا تو میری قربانی سے خوش نہیں ہے دیلوں اور بیلوں اور پکروں کی قربانی سے خوش نہیں آپ کا چینج میں آنا اور بہتر ہو جائے اور رینگلر ہو جائے یہ قربانی جائیں آپ اپنے ہدیوں کی قربانی نہیں آپ کے ہدیت بہتر ہو جائے آپ کی سوچ بہتر ہو جائے آپ کے رشتے بہتر ہو جائے آپ اور بھاک ہو جائیں آپ اور خالص ہو سیدن میں ہماری زندگیوں میں دیکھ رجائے اور نکھار آجائے گا آپ کی مسیح گواہی میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں نکھار آجائے گا جتنی زیادہ قربانی آپ کی زندگی میں ہو اور چوتھی اور آخری بار تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کر سکھا جب دنیا میں آرہا تھا اس کے سامنے یہ بات فاضی تھی میں نے خدا کی مرضی کو پورا کر اس لئے چردی میں پہلا نہیں ہوا کہ کیونکہ وہ غلیب تھا کچھ لوگ یہ کانسیپ ہمارے اندر بیلد کر دیتے ہیں جیس بگئی پور فور اس پور اس کے پیرنٹس بزنس مین تھے وہ کچھ پور مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ شرائع میں ٹھہر نہیں سکتے تھے پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا جگہ کا مسئلہ ان کے لئے شرائع میں جگہ نہیں بات پیسوں کی نہیں تھی بات غریب ہونے کی نہیں تھی بات آویلیبیلیٹی کی تھی کہ جگہ موجود نہیں تھی ورنہ وہ تو سرائع میں کمرہ جو تھا وہ لینے کے لئے تیار تھے وہ گہے تھے وہ لیکن جگہ مہینے پر لگا تھے وہ سکتے ریچ وہ سکتے ریچ اسے کبھی ٹیکس لینے میں کچھ اور کرنے میں کمی بھی پرابلم نہیں ہوئی لیکن جیس ریچ وی آر ریچ یہ کرسمیز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم دولت مند ہیں خدا نے آسمانی دولت دی ہے روحانی دولت دی ہے ایمام کی دولت دی ہے مرجاد کی دولت دی ہے مولزو کی دولت دی ہے ہر دولت دی ہے آپ کا باپ دولت مند ہے آپ بھی دولت مند ہے خدا عظیم ہے اس نے آپ کو بھی عظیم بنائے ہے ہم اس کی عظیم کو سہی دی کرتے ہیں اس کا نام عظیم ہے جب ہم اس کا نام لیتے ہیں بدروں میں نکل جاتی ہیں بھردے زیدہ ہوتے ہیں بیماری اندور ہو جاتی ہیں بیمارے گیر جاتی ہیں رس دی بڑی سے بڑا طولت باند شخص بھی دنیا میں وہ اپنا نام اپنی سنگ نیچر اپنے چیک پر کر سکتا ہے اور اس چیک سے کچھ کام ہو سکتے ہیں لیکن یسو مسیح کا نام اتنا بڑا ہے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے جو کچھ تم میرے نام سے باپ مانگو گئے تمہارے لئے بڑا کی کون سیلیبریٹنگ کرنے اور جیز کرائے کرس میں اس کو نام دیا گیا ہے تو اس کا نام یسو رکھ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے نام سے نجاب دلائے تو اس کا نام یسو رکھ ہے تو کرسمس پہ اس کا نام یسو رکھ گیا اور یہ وہ قیمتی نام ہے عظیم نام ہے فلمیوں میں لے کہ یہ وہ نام ہے جو سب نام سے عالیٰ ہے یہ نام آپ کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس نام کی قدرت کے حصیلہ سے اب ہر برگر اور ہر نعمت کو مرس کریں سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کی بہترین قربانی اس کرسمس پہ ہر سال کرسمس پہ کچھ نہ کچھ یسو کے لیے قربان کر دیں تاکہ آپ اس کے حال نظی کریں خدا خدا سب قربان کریں آمین 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 یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملیے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار موں سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین